السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بہنوں اور بھائی آج ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بے شمار اجائبات میں سے ایک پر بات کرنے جا رہے ہیں بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے اللہ نے اس قینات کی ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور اللہ کی ہر تخلیق اپنے آپ میں ایک موجزہ ہے ایسا ہی ایک موجزہ ہمارا اپنا جسم ہے جس میں کھرپ و خلیات موجود ہیں جو کسی شاہکار سے کم نہیں اپنی اس ویڈیو میں ہم اپنے ڈی این اے کی ناقابل یقین پیچیدگی کو دریافت کریں گے جو صرف اور صرف اللہ ہی کی تخلیق ہو سکتی ہے ہر جسم کے پاس اوستان سو ٹریلین خلیات ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک میں ڈی این اے مالیکیول ہوتا ہے ان میں سے صرف ایک میں تین بلین مختلف مضامین سے متعلق معلومات ہوتی ہیں فرض کریں ہمارے پاس دس لاکھ صفحات پر مجتمل ایک کتاب ہو اور ایسی ہی ہمارے پاس ایک ہزار کتابیں ہوں ان ایک ہزار کتابوں پر جتنی معلومات اور ڈیٹا ہم اکٹھا کر سکتے ہیں اتنا ہی ڈیٹا صرف ایک ڈی این اے کے مالیکیول پر جمع ہو سکتا ہے پھر اگر ہم ان کتابوں کے صفحات کو ساتھ ساتھ رکھتے جائیں تو یہ کتب شمالی سے خط استوات پھیل جائیں گے اگر ہم اسے چوبیس گھنٹے پڑھتے رہے تو ان کو مکمل کرنے کے لیے ایک سو سال لگیں یہ شاندار معلومات ایک واحد ڈی این اے مالیکیول سے تعلق رکھتی ہے جو ہمارے جسم میں ہر جگہ موجود ہے جیسے کہ ایک ناخن میں یا ایک بال میں اور یہ معلومات اور یہ سل ہماری ننگی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا یہ ان تمام خلیات میں کیسے پیک کیا جا سکتا تھا جو کہ بالوں اور دیگر تمام خلیات جو ہمارے جسم کو بناتے ہیں اتنی معلومات جو ہم خود کبھی نہیں لے جا سکتے ہمارے جسموں میں سو ٹریلین بار کیسے نصب ہو سکتی ہیں کیا انسان خود یہ کام کر سکتا ہے کیا کوئی معروف ٹکنالوجی ایسا حیرت انگیز کارنامہ انجام دے سکتی ہے کیا اتفاق سے خلیات میں یہ شاندار معلومات موجود ہو سکتی ہیں واضح طور پر بے ترتیب واقعہ انسان اور ٹکنالوجی ایسا حیران کون کام پیدا نہیں کر سکتے یہ حقیقت سینسی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہمارے جسموں میں یہ حیرت انگیز کام اللہ کا ہے جس کی قدرت ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بناتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ہم نے انسان کو ایک ملی ہوئی بونت سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے اور ہم نے اس سے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے راستے پر چلایا چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے یہ صرف اللہ کی لا محدود حکمت سے ہے کہ ہم اس طرح کی پیچیدگی اور کمال کے ساتھ بنائے گئے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے ارد کرد کی دنیا کو سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہمیں اس کی تخلیقات کے آجائبات کو سمجھنے کیلئے علم اور ذہانت سے نمازہ گیا پیارے بھائیوں اور بہنوں آئیں تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالی کی مخلوقات کے کمالات کی قدر کریں ہمارے ڈین اے کی پیچیدگی اور خوبصورتی ہمارے خالق کی لا محدود حکمت کا مازک چھوٹا سا حصہ ہے ہمیں اللہ تعالی سرات مستقیم پر چلنے کی توقیق اطافت میں اور اپنی مخلوقات کے بارے میں ہمارے علم و فہم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے ایمان میں بڑھوتری فرمائے آمین یا رب العالمین